اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے مردینی بھائیو اور بینو آج کی اس ویڈیو میں ہم کھانا کھانے کا مکمل سنت طریقہ جانیں گے اگر ہم سب سنت طریقے پر کھانے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور اس کے حساب نیکیہ بھی عطا فرمائے گا اللہ ہم سب کو ہر ایک کام کو سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کھانا کھاتے وقت یہ چھبیس باتوں کا ضرور دھیان رکھیں نمبر ایک دسترخان بچھانا نمبر دو دونوں ہاتھوں کوٹو تک دھونا نمبر تین بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے نمبر چار داہینے ہاتھ سے کھانا نمبر پانچ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اسے کھانا شروع کرانا نمبر چھے کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا نمبر ساتھ اگر کوئی لکمہ گر جائے تو اٹھا کر ساف کر کے کھانا نمبر آٹھ ٹیک لگا کر نہ کھانا نمبر نو کھانے میں کوئی ایپ نہ نکالنا نمبر دس جوتا اتار کر کھانا نمبر گیارہ کھانے کے وقت اکڑو بیٹھنا جاکہ دونوں گھٹنے کھڑے ہو اور سورین زمین پر ہو یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر فائدے کی طرح بیٹھیں اور آگے کی طرف جرہ جھک کر بیٹھیں نمبر بارہ کھانے کے بعد برطن و پیالہ و پلیٹ کو صاف کر لینا اس لیے کہ برطن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے نمبر تیرہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا کھانے کی بعد کی دعا یہ ہے اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اس نے کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں بنایا نمبر چودہ پہلے دسترخان اٹھوانا پھر خود اٹھنا نمبر پندرہ دسترخان اٹھانے کی دعا پڑھنا دسترخان اٹھانے کی دعا یہ ہے اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو بہت ہی پاکزہ اور بابرکت ہے اے ہمارے رب ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں نمبر سولہ دونوں ہاتھ دھونا نمبر سترہ کلی کرنا نمبر اٹھارہ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ہی اول ہو و آخر ہو اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اول میں بھی آخر میں بھی نمبر انیس جب کسی کی دعوت کھائے تو میجبان کو یہ دعا دے اس کا ترجمہ ہے اے اللہ جس نے کھلایا مجھ کو اسے کھلا اور جس نے پلایا مجھ کو اسے پلا نمبر بیس سرکے کا استعمال کرنا سنت ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں سمجھا جاتا نمبر اکیس خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لیں چاہے تھوڑی ہی مقتار میں ہو تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے نمبر بائیس گوشت کھانا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے نمبر تیس اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے بتا اگر زیادہ آمدانی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے نمبر چوبیس اپنے عزیزوں دوستوں رشتداروں اور مساکی اناتھوں کو ولی میں کا کھانا کھلانا سنت ہے نمبر پچیس میت کے رشتداروں کو کھانا دینا سنت ہے نمبر چھبیس کھانے کے وقت بلکل خاموش رہنا مکروح ہے لیکن غم فکر اور مرض کی بات نہ کریں جب کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے اے بھائیوں تمہارے لئے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں گزارنے کے لئے کوئی اور گھر تلاش کر لو اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے لو اب کھانے پر بھی پابندی لگ گئی یعنی نہ یہاں رہ سکتے ہو اور نہ کھا سکتے ہو اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس وقت شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے تم نے گھر پا لیا رات گزارنے کے لئے اور اگر وہ بندہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو شیطان کہتا ہے ہم کے ساتھ ساتھ کھانے کی بھی اجازت مل گئی ہے میدینی بھائیوں اور بہنوں آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ